اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سمہ آمین تو جیسے کہ آپ سب کو پتے کہ ہمارے سکول جو ہے وہ نیکس ویک سے اوپن ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں بلکل آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں سٹیشنری شاپنگ کرنی ہے بیک ٹو سکول شاپنگ بیگز وغیرہ لینے ہیں بکس لینے ہیں بلکل ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ونزڈے کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور آج صبح ہی ٹیچر کا میسیج آیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ سکول سے بکس لے لیں کیونکہ آج لاسٹ ڈے ہے تو بس آج میرے بکس تو آگے اور میں یہاں پہ ویٹ کری تھی بابا کا کیونکہ بابا آج صبح ہی گئے تھے میرے سکول اور وہاں سے وہ میرے لئے بکس لے کر آ جائیں گے لیکن ارہم اور آیان کیلئے نہیں لے کر آئے ارہم کے تو ویسے بھی بکس نہیں ہیں کیونکہ لاسٹ ڈیر کی وہ یوز کرے گا نائن ابھی گریڈ ٹین میں پروموٹڈ ہو گیا اس لیے اور آیان کے تو بکس بابا لے کر آنا بھول گئے ہر بچے کی طرح میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اپنے نیو بکس دیکھنے کے لیے تو میں یہاں لیونگ روم میں بیٹھی تھی اور بابا کو میں نے کال بھی کی کہ آپ کب تک آئیں گے اور پتہ نہیں میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہوں جب بھی نیو بکس آتے ہیں تو شاید ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہوگا لیکن ارہم ایکسائٹڈ نہیں ہوتا آیان بھی میری طرح ایکسائٹڈ ہے تو یہ ہیں ماما کے پلانٹس دو پلانٹس انہوں نے بیلکنی میں رکھتی ہیں اور یہ باقی دو انڈور ہیں تو بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دونوں پلانٹس کو جو ہے وہ اپنے ولاغ میں دکھانا ہے کیونکہ یہ ان کے فیوریٹ ہیں اسلام علیکم 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 ہاں میرے بکس آگئے ہیں ہاں میرے بکس آگئے ہیں ہاں اتنی کام بکس آلام سی تو میں میرے بکس کو خراب کر رہے ہو تو میں پتہ ہے میں بکس کا کتنا خیال رکھتی ہوں تو آپ پڑھیں گے کیسی نہیں نہیں بس میں پڑھ لوں گی وہ تمہاری ٹنشن نہیں ہے ٹھیک ہے ڈچ نیھor ہاں رہے۔ ہاں و کے بکس شکل ہے آپ کے بکس سے کام کیوں ہے changeada im gonna throw this pillar on you and i am iron man preguntar اور اس کے بکس کا بے میرے بکس کا ہے تمہارے بکس نہیں ہے کیونکہ i hate you اور یہ بیسی بی بی بھی ہے ہمیشنا مجھ بلتے ہوں ابھی بی صحمر PPE ایک بی 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 ہے اچھا مجھے بتاو 2 months کے بچے اسکول جاتے ہیں نرسی جا رہے ہیں نرسی میں جون 14 کو ایک سال ہو جاؤں گا ایان میرے پرتے سلیبریٹ کرے گا اچھا اتنا فارغ انسان ہے ایان ایان کہ ایک صافت ہوئی گی رڈے سلیبریٹ کرے گا میں صافت ہوئی نہیں ہوں میں کیوں پاندا ہوں ہم کا چھوٹا بائی ہار ہاں کبھی تو میرے بھائی نہیں ہو نہیں آپ میری تشمہ ہو حب رول پیندا ایک اور بار میں تمہیں ماروں گی ہاں توچ کر دیا یہ لکھو میں ہسے جامدہ نورسری اس کی تو آنکھ ہی نہیں نظر آری یہ پڑھے گا کس یہ بورٹ کیسے دیکھے گا یہ لکھو ایشاں میرے بھائی دیکھو تمہارا بھائی یہ دیکھو بیشارہ یہ کتنا لائٹ ہے اور یہ شاپر کتنا ہی نہیں میرے پاس ایک بھائی بھائی دیکھو یہ تو میرا بھائی لے نہیں پیندا تم کتے بڑے چور تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ مجھ سے پوچھا یہ کیا بھائی یہ دیکھو میرے بکس یہ ہے بکس بھی میرے ہیں ماشاءاللہ نائی یہ میرے ہیں تیچھے نے کھا چکے پوچھا ریڈے بکس لکھا رہا ہوں یہ ہو گیا اب اس کو پینکے دکھاؤ پینکے دکھاؤ یہ دیکھو ایشا واو نائی پیٹک ہے نا تو یہ ہے کل کی ویڈیو کلپ اور ہم لوگ جا رہے ہیں مال کیونکہ گھر کے لئے کچھ چیزیں وغیرہ بائی کرنی ہے اور ویسے مال میں بیک ٹو سکول کا آفر لگاوا تھا اور میں نے آپ سب کے لئے جو ہے وہ ویڈیو بھی شوٹ کی لیکن دماغ میں بلکل تھائی نہیں کہ میں نے اپنے لئے بھی کچھ لینا ہے جیسے کہ ریجسٹر کاپیز پینسل پین تو کچھ بھی ہم نے نہیں لیا اس پینڈیمک سیچویشن کی وجہ سے دماغ بلکل بند ہو گیا اور دماغ میں تھائی نہیں کہ ہمیں سکول بھی جانا ہوگا تو سکول کے لئے تو ہم نے کچھ بھی نہیں بائی کیا تو ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ رات کے وقت سٹیشنری چلے جائے اور وہاں سے کچھ لینے اپنے لئے کیونکہ سندے کو تو سکول اوپن ہو رہے ہیں اور ابھی تو فیلحال یہ بھی نہیں پتا کہ آن لائن کلاسز ہوں گے یا پھر ڈائریکٹ ہمیں جانا ہوگا سکول ویسے تو آج میسج آیا تھا سب سے پوچھ رہے تھے سب پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول سند کرنا چاہتے ہیں آن لائن کلاسز تو بس ابھی دیکھ رہے ہیں آج مورننگ میں ہی ارہم اور ایان کے کلاس ٹیچرز کی کال آئی اور وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول سند کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو بابا نے پھر ماما سے پوچھا تو ماما کہنے لگی کہ میں تو بچوں کو سکول سند کروں گی کیونکہ یہ لوگ گھر پہ بہت تنگ کرتے ہیں اور اچھا ہے سکول جائے کچھ لرن کرے ویسے بھی پانچ مہینوں سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا تو کچھ نہیں پتا حالانکہ بڑی کلاس ہے شاید آن لائن کلاس ہو می بھی ماما کو تو میری اور ارہم کی بلکل بھی ٹینشن نہیں کیونکہ ہم سب بڑے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم پرسکتے ہیں گھر پہ بھی لیکن آیان کی بہت تنشن ہے کیونکہ جیسی وہ لائپ ٹاپ کے سامنے یا آئی پیٹ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو ڈائریکٹ پانچ منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے واش روم جانا ہے پانی پینا ہے تو بس بہاں نہیں کرتا رہتا ہے تو ہم لوگ لولو ہائپر مارکٹ آئے میں ہیں اور یہاں سے ماما نے اپنے لئے گرائنڈر لینا تھا کیونکہ ہمارا پہلے والا گرائنڈر خراب ہو چکا ہے تو بس میں آپ سب سے پھر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کون سا والا گرائنڈر دینا چاہیے یہ ایک ریڈ کلر کا ہے یہ ماما کو بہت اچھا لگا ان کو کافی اٹریکٹ کر رہا تھا یہ کلر لیکن اس کی پرائس کافی ایکسپنسف ہے 500 درہم سے اس کی پرائس اور باقی سیم بلکل اسی طرح ایک اور گرائنڈر ہے لیکن وہ وائٹ کلر میں ہے اور اس کے ساتھ صرف دو بلینڈر جارز مل رہے تھے تو ریڈ والے کا یہ ڈیفرنس ہے کہ تین مل رہے ہیں اور وائٹ والے کے ساتھ دو باقی وارٹس وغیرہ سب کچھ سیم ہے اور میں آپ سب سے پھر سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ ہم کون سا والا لے لیں تو خیر ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ریڈ والے کلر کا جو گرائنڈر ہے تو وہ ہم ابھی بائے نہ کریں کیونکہ ویسے بھی سکول اوپن ہو رہے ہیں تو کافی ساری اماؤنٹ جو ہے وہ سکول فیس میں بھی چلی گئی ہے پلس بکس بکس ہمارے بہت زیادہ مہنگے ہیں تو خیر گرائنڈرز تو ویسے سستے بھی مل رہے تھے لیکن ماما کو ہے کہ وہ پریتی برینڈ کا گرائنڈر اپنے لیے بائے کریں کیونکہ ان کی ایک انڈین فرینڈ ہے تو انہوں نے بہت تعریف کی اس مشین کے بارے میں تو بس ان کا بھی دل چاہے کہ وہ بھی سیم اسی برینڈ کا جو ہے وہ اپنے لیے گرائنڈر لے لیں تو جو لوگ انڈیا سے ہے تو پلیز آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریویو شیئر کریں کہ یہ گرائنڈر کیسا ہے اور ہمیں لینا چاہیے یا نہیں تو آپ سب نے میری بہت ہیلپ کی تھی سوفا کلر سیلیکٹ کرنے میں تو ہم نے تو خیر چینج نہیں کیے کیونکہ ہمیں یہ کلر کافی اچھا لگا بہت سارے کومنٹس آئے مجھے کہ آپ پلیز چینج نہ کریں بس پھر آپ سب کے کہنے پہ ہم نے سوفا سیٹ کا کلر چینج نہیں کیا اور یہی والا کلر کافی اچھا لگا ہمارے لیونگ روم کے ساتھ اور بابا نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ یہ کلر گندہ بھی نہیں ہوگا تو خیر ہم نے شاپنگ جو ہے وہ کر لی ہے گروسری شاپنگ اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر یہاں سے مام نے سوچا کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ پکل لے لیں اس بار ہم نے مکس پکل چرائے گیا ویسے لازٹ ٹائم ہم مانگو پکل چرائے کر چکے ہیں وہ اتنا مزے کا نہیں تھا لیکن اسی حول آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ پھر مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ آپ شیئر کیا کریں تو ہم گھر کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں جیسے کہ فلیورد یوگرٹ یہ میرا فیوریٹ ہے اور اس میں مجھے پیچ فلیور بہت پسند ہے مانگو بھی میں کھا لیتی ہوں لیکن مجھے زیادہ پیچ فلیور ہی پسند ہے تو ملک پاوڈر بھی لے کر آئے ہیں ساتھ میں گریپس بھی ہیں اور مانگوز بھی ہیں حالکہ مانگوز کا سیزن تو فنش ہو چکے لیکن پتہ نہیں مارکٹس میں ابھی ابھی بھی اویلیبل ہیں پورے تین دن ہو گئے کہ میں نے بیکنگ کی نہیں آئیان نے مجھے حالکہ کہا بھی تھا کہ چاکلیٹ کپککس میرے لیے بنا دو کیونکہ اس کو چاکلیٹ کپککس بہت پسند ہے اور اگر کوئی مجھے ایسا کہے کہ بہت دن ہو گئے براؤنیز نہیں بنایا چاکلیٹ کپککس نہیں بنایا تو میں جلدی سے کچن میں جا کے تو میں بیک کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں ابھی میرا موڈی نہیں ہو رہا کہ میں کچن میں جاؤں اور ایان کے لیے کپککس بناوں تو شاید میں بیکنگ گھرنے سے بور ہو گی ہوں خیر اپنے لیے میں چاکلیٹ چپس بھی لے کر آئی ہوں یہ سیمی سپیٹ ہے اور میں بہت جل چاکلیٹ چپ کو گیز بنانے والی ہوں وہ بھی نیوٹیلا سے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ میں ریسیپی بھی شیئر کروں گی اور ابھی لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا اور ماما کو بلکل پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لنچ میں کیا بنائے کیونکہ سب کچھ تو ہم لوگ بنا چکے ہیں ہمیشہ چکن کرائی مٹن کرائی پلاؤ بریانی سب کچھ تو ہم لوگ بنا رہے ہیں تو بہت دن ہو گئے تھے کہ ہم نے چنے کا سالن نہیں بنایا تھا تو بس ماما کو وہی یاد آیا اور پھر انہوں نے سوچا کہ وہ جلدی سے بنا لیں اور آج جو ماما نے چنے بنایا تھے تو وہ تو مجھے بہت زیادہ مزے کے لگے پتہ نہیں شاید بہت عرصے بعد کھایا میں نے یا یہ ریسیپی مزے کی تھی تو چلیں آپ لوگ کے ساتھ میں ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے پوٹ میں ہم نے اوئل ڈالا نیکسٹ ہے ون میڈیم انین جس کو ہم نے باریک چاپ کیا اور ون ٹیبل سپون جنجر اور ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ تو اسے اچھے دیگی سے پکا لیں کچھ سیکنڈز کے لیے نیکسٹ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا نیکسٹ ہم نے ٹو میڈیم ٹومیٹوز اٹ کیے اور پھر ون ٹی سپون سالہ مسالہ سالٹ ون ٹیبل سپون مانگو پاورڈر اگر آپ کے پاس مانگو پاورڈر اویلبل نہیں ہے یعنی کہ عام چور تو آپ ٹو ٹیبل سپون اس میں املی کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ون اڈا ہاف ٹی سپون آف دھنیا پاورڈر میک شور کہ گھر کا کٹا ہوا دھنیا ہو اس میں ہاف ٹی سپون ریچلی فلیکس بھی ہم نے اس میں شامل کیا پھر ہم نے اس میں شامل کیا ون ٹیکن مارگی کیوپ اگر آپ کے پاس ٹیکن پاورڈر ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں تو پاکستانی شاپ سے بلکل مل ہی نہیں رہا لازٹ ٹائم ہم نے لیا تھا پاکستانی شاپ سے لیکن اب نہیں مل رہا اور کافی ٹائم سے انہوں نے کہا کہ وہ ہم لے کر آ جائیں گے بہت زد لیکن بلکل لے کر آئی نہیں رہے تو بس اس وجہ سے ہم چکن میکی کیوپ سے ہی کام چلا رہے ہیں پھر ہم نے اس میں چنے کا پانی شامل کیا اور اسے اچھی دریگے سے میکس کریں اور پھر کور کر کے پکائیں تاکہ ٹاماتر ہمارے گل جائیں تو کچھ منٹ کے بعد ابھی دیکھیں ہمارے ٹاماتر گل چکے ہیں تو نیکسٹ ہم نے اس میں چنے شامل کیے اور آپ نے پھر سپون کے ساتھ چنے کو میش بھی کرنا ہے پھر آپ اسے سکس ٹو سیون منٹس کے لیے ہلکی آنچ پہ پکائیں اور بلیو می کافی مزے کا یہ سالن بنا تھا اور لاسٹ لی ہم نے اس میں کاریانڈر ایڈ کیا اور گرین چلیز بھنا زیرہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا تو میں بار بار آپ لوگ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ مزے کا بنا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھے لگو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ